بارن وفیٹ کہتے ہیں اگر آپ کی جندگی کا لکچہ صرف پیسے ہی کمانا ہے تو آپ اپنا ٹائم ڈگری کے چکڑ میں کیوں برباد کر رہے ہو پیسہ ایک اچھے آئیڈیا سے آتا ہے نہ کہ کسی کی میمبر سپس ہے I will suggest you دیکھو بوس آج کے ٹائم پر پیسہ کمانے کے لیے آپ کو کسی ڈگری یا کسی جوب کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو ایک ایسی سکلز کی ضرورت ہے جو آپ کو لاکھوں کما کر دے سکے دیکھو بوس اس بارت کو اپنے جہن میں اچھے سے ڈال لو آٹھ سے نو گھنٹے دوسروں کے لیے کام کر کے آپ صرف دوسروں کو ہی امیر بنا رہے ہو اور وہ آپ کو اتنا ہی پیسہ اتنی ہی عجت دیتے ہیں جتنے میں آپ ان کے پاس میں ٹک سکو تاکہ آپ ان کے لیے اور بھی زیادہ کام کرو اور وہ آپ سے اور بھی زیادہ امیر ہوتے جائیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانے والا ہوں you will understand جو آپ کی لائف کو پوری طرح سے transform کر کر رکھ دیں گی بس مجھے آپ کی لائف کے ساتھ منٹ چاہیے اگر آپ ساتھ منٹ اس ویڈیو کو دیکھنے میں بتا دیتے ہو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو وہ سب ایکسپیرینس دوں گا جو تم اس ویڈیو سے لینے آئے ہو اور ہاں سب سے جوری بات اگر آپ کے پاس میں ابھی ٹائم نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دینا کیونکہ لائک کرنے سے ویڈیو یہاں پر سیب ہو جائے گی اور آپ بعد میں جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لینا اور ہاں ویڈیو کو لائشٹ میں میں آپ کو ٹوپ ایسی 3 اسکلز بتانے والا ہوں جنہیں سیکھ کر آپ اپنی لائپ کو نیشٹ لیبل پر لے جاؤ گے تو آئیے بینہ کسی ٹائم کھوٹی کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایک ایکزامپل دینا چاہتا ہوں ایک سوال آپ نے کبھی خوش سے پوچھا ہے بارہ سال اسکول اور چار سے پانچ سال کولیج وہ بھی دس سے پندر ہزار کی جوب کے لیے ہیں اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ملے یا نہ ملے امریکن سائنٹسٹ جیم بارٹسن کہتے ہیں آپ فیجیکلی چوبیس گھنٹے کام نہیں کر سکتے پر آپ کا پیسہ آپ کے لیے چوبیس گھنٹے کام کر سکتا ہے تو آپ کو کوئی ایسا طریقہ نکالنا ہوگا جس سے آپ بینہ کام کیے پیسہ کما سکیں اور آپ اس طرح سے پیسہ تب ہی کما پاؤ گے جب آپ کے پاس میں کوئی اسکلز ہوگی بننا آپ ساری جندگی دوسروں کے لیے کام کرتے کرتے مر جاؤ گے اور آپ کو کوئی پوچھنے بالا بھی نہیں ہوگا دیکھو بوس ابھی بھی آپ کے پاس میں بہت سمیں ہے اور آپ کو یہ اچھے سے بتائے دس سے پندرہ ہزار کی نوکری میں تمہیں وہ کبھی نہیں مل سکتا جو تم چاہتے ہو آج کے ٹائم پر ہر لڑکا بیوٹی چاہتا ہے اور ہر بیوٹی پیسہ جاتی ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اچھے سے بتائے آپ کو کمانا ہے پیسہ اور پیسہ کہاں سے آئے گا اسکلز سے اور اسکلز کہاں سے آئے گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو اسکلز سیکھنے کے ساتھ ساتھ پیسہ کمانے کی کلہ کو بھی سیکھنا ہوگا بیکوز کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیسہ کمانا ایک کلہ ہے ایک ریسٹورنٹ کے مالک کو خود اچھے سے کھانا بنانا نہیں آتا بھی زیادہ پیسہ کماتا ہے ایک اسکلز کا مالک جو خود بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا پر یہاں پر پڑھانے والے ٹیچروں سے بھی زیادہ پیسہ کماتا ہے بہت سارے بزنسمن ایسے ہیں جو کبھی خود کچھ بھی کام نہیں کرتے پر انہوں نے ایک ایسا سسٹم منا رکھا ہے جس سے یہ کروڑوں روپے گھر بیٹھے بیٹھے کماتے ہیں پیسہ کمانا ایک سب سے الگ اور سب سے بہترین کلہ ہے آپ کو ایک اچھی اسکلز آنی چاہیے اور آپ کو اس سنس میں خود کا کریئر بنانے کے لیے کنسسٹینسی کے ساتھ محنت کرنی ہوگی سم پیپل کچھ لوگ کسی بھی کام کو مہینہ دو مہینہ کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں آج کے ٹائم پر لوگ کی یہی سب سے بڑی بھول ہے کسی بھی کام میں سب سے موسٹ ایمپورٹینٹ ہو دیئے کنسسٹینسی سیلف کنٹرول کسی بھی کام کو لگا دار کرو اور بسباس کے ساتھ اگر آپ سیلف کنٹرول کنسسٹینسی کو سمجھ لیتے ہو تو آپ کسی بھی چیز میں مہارت حاصل کر سکتے ہو بل گیٹس کہتے ہیں نوکری کچھ نہیں بدل سکتی نوکری آپ کی سبجی بدل سکتی ہے آج آلو کی بنی ہے تو کل بھنڈی کی بن جائے گی پرسو بینگن کی بن جائے گی جندگی اگر بدلنی ہے تو کسی ایک اسکلز کو سیکھو اور بیجنس کیسے کرنا ہے اس پر دھیان دو دیکھو بوس میرا ماننا ہے کہ آج کے ٹائم پر ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی اسکلز جرور ہوتی ہے اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس میں کیا اسکلز ہے تو چلو میں آپ کو آپ ٹوپ تھیری اسکلز بتاتا ہوں جن کی آنے والے سمجھ میں کافی زیادہ ریکوارمنٹس ہونے والی ہے اور یہ اسکلز آپ کو مند چاہا پیسہ بھی کاما کر دینے والی ہیں تو سب سے پہلی اسکلز ہے سورٹ اینڈ ریلز آج کا ٹائم پر سورٹ فرم کنٹینٹ کی اور ریلز کنٹینٹ کی بہت زیادہ ریکوارمنٹ ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک سورٹ ویڈیو ایڈیٹر ایک سورٹ ویڈیو ایڈیٹ کرنے کے کتنے روپے چارج کرتا ہے اس میں انبیسٹمنٹ اور ایفرٹ بہت کم لگتے ہیں لیکن اس میں ڈیمانڈ اور ریکوارمنٹ بہت زیادہ ہے جو ایڈیٹر جتنی اچھی سورٹ ایڈیٹ کرے گا وہ اتنا ہی جیادہ پیسہ کمائے گا یہ کلپ دیکھ ہو جارہا ایک اچھی سریریریٹ کرتے ہیں تو مجھے دیکھیں یہ آسل خان جو کی ٹاپ ریٹیڈ ہے ٹھیک ہے ان کی ایک ایڈیٹنگ یہ کرتے ہیں 8700 روپیز میں let's see ان کا کیا سین ہے okay so I will edit you a video in any style you want to up to 30 second to one ٹھیک ہے 30 second کی ویڈیو کو یہ کرتے ہیں 8000 پر میں ایڈیٹ تو ایسا کیا کر رہے ہیں کہ 8000 روپے چارج کر رہے ہیں ان سے دیکھتے ہیں 30000 روپے میں یہ کلر گیٹنگ بھی نہیں کر رہے گے and نہ ہی motion graphics نہ ہی سبٹائٹل and نہ ہی سورٹس فائل انکھلوڈ کریں گے damn یہ تمہیں گا تو ان سے میری بات ہوئی اور انہوں نے مجھے بتائی کہ اگر آپ کو سب کچھ چاہیے ویڈیو میں motion graphics after effects sound design اور ساری چیزیں تو اس کے 30,000 لگیں گے چارج لیتے دکھیں گے ایک thumbnail design کرنے گے اب آپ خود سوچو اگر یہ لوگ 5500 روپے کے پورے دن میں دو thumbnail بھی design کرتے ہیں تو مہینے کا 30,000 روپے کماتے ہیں تو دیکھو وہ 30,000 روپے کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی ہے اگر آپ اچھے اور professional thumbnail design کرتے ہو تو مہینے کے لاکھ روپے بھائی کہیں نہیں گئے اب آجاتے ہیں اپنے فیوریٹ تیسرے طریقے پر video editing یہ میری فیوریٹ skill ہے جسے میں 6 مہینے پہلے شروع کیا تھا اور آج میں اس سے کافی زیادہ پیسے کماتا ہوں 2024 میں video editing ایک اچھا career option ہو سکتا ہے آپ کے لئے جس میں آپ youtube کی long video edit کرنا سیکھ سکتے ہو youtube کی short video edit کر سکتے ہو and instagram reels edit کر سکتے ہو جانتے ہو آج کے time پر ایک بڑے youtuber کو 2 سے 3 اور ہاں ابھی تک آپ نے 2024 میں اس video کو نہیں دکھا تو جا کر ایک بار اس video کو ضرور دکھ لینا آپ کے بہت کام